امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا بغداد تو وہاں پہ اتفاق سمجھئے آپ نے کہا رہا ہے استبدادی حوت ہے تو اتفاق پہ طور پہ سین این کا نمائندہ وہاں موجود تھا اور جو ہی بمباری شروع ہی بغداد پہ تو وہ بڑی مشہور امیج ہے کہ وہ اوپر سے بم گر رہے ہیں جہاز بمباری کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ ہوتل کی بیلکنی میں کھڑا ہوا لائیو رپورٹ کر رہا ہے یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے دنیا میں پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی کہ ایک لائیو جنگ ہو رہی ہے جنگ وہ دیکھ ہی نہیں دنیا نہیں اور بمباری ہو رہی ہے اور جنگی جہاز جو ہے نا وہ وہاں گرا رہے ہیں ایک شہر پہ اور ایک رپورٹر وہاں پہ کھڑا ہوا وہ بتا رہا ہے یہ دیکھیں اس کا ایک فلپ سائٹ بھی ہے کہ نائنٹین نائنٹی ون میں جب یہ وار شروع ہوئی تو صدام حکومت کی طرف سے سعیدہ صاحب صاحب ان کے جنرل تھے جو ان کے میڈیا کو دیکھتے تھے تو پچھلے چوک میں اگر امریکی ٹینک آ جاتے تھے تو وہ اس سے اگلے ٹینک چوک میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بغداد کے فلان چوک میں میں کھڑا ہوں بتائیے کہاں ہے امریکہ اور انہوں نے جب تک وہ فال آف صدام ریجیم نہیں ہوا انہوں نے اس خوبی سے ڈیفینڈ کیا اپنی یعنی میڈیا میں وہ برابر یہ تاثر دیتے رہے کہ ہم جنگ میں شکست نہیں کھا رہے یہ اینک میں نے اس لیے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے تاکہ اس سے ایک پڑے لکھے آدمی کا تاثر آپ کی سماعتوں تک پہنچے اور آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے چشمے کی بات کے لئے اس میں مجھے ایک شیر یاد آ رہا تھا مسود صاحب ہیں لاہور کے مزایہ شاعر ہیں انگر مسود صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ جب سینک لگی نظر والی زہر لگنے لگی ہے گھر والی واہ 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 کسی بھی شہر میں نکل جائیں تو جگہ جگہ آپ کو راغب کیا جاتا ہے آپ کو مائل کیا جاتا ہے کہ آپ کھائیں تو وہ آپ کی جبلت ہائی جیک ہو گئی اور یہ چیز جو ہے نا پھر آپ کے ایک اوبیسٹی کے بہران کی شکل میں سامنے آ رہی ہے تو اسی طرح سے آپ کی جبلت جو تجسس والی تھی اس کو بھی کمپنیز نے اپنی ذاتی منفیت کی خاطر ہائیجیک کر لیا ہے ایک چیز اسطلاح ہے جس کو ایکوینگ چیمبر کہتے ہیں کہ آپ اپنے لائک مائنڈڈ چیزیں ان کو سننا پسند کرتے ہیں اگر آپ ٹرمپ کے حامی ہیں تو وہ آپ کو ٹرمپ ہی سے مطالق چیزیں دکھاتا رہے گا وہ آپ کو دوسرے سائٹ پہ جو بائیڈن یا دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں بتائے گا پرائیوٹ میڈیا ہے نا یہ بیسیکلی کمرشل انٹینٹ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ کمل طور پر اس کا مطمئعی نظر یہ ہے کہ آپ نے اس پرڈکٹ سے کتنے پیسے کمانے کی کتنی ریٹنگ اپنی بڑھانے کی کمپیٹیشن ہے دس بارہ چینلز آپس میں کمپیٹ کر دی بس کوئی آپ نے ویڈیو بنائی جس میں جو انصر ہو اوریانیت کا اس کی بڑے آڈینس آپ کے پاس چار گھنٹے بندے دے کے وضاعات تنگی سانڈے کے تیل پر آپ کو اگلا پاڈکاسٹ ہم سانڈے کے تنگی تو میرے خیال میں یہ ساری چینلز جاتا ہے ہم انفرمیشن کے ایک حجوم میں قید ہیں جہاں پر چاروں طرف سے یلغار ہے ہماری سماتوں پر ہماری بسارتوں پر مختلف قسم کی انفرمیشن کی جس میں نہ صرف خبروں کی یلغار ہے بلکہ مختلف قسم کی ایڈویڈائزنگ کمپنیاں بھی اپنا اپنا چورنگ بیشنے کے لیے وہ ہمارے ازہان تک رسائی چاہتی ہیں خبر کہیں مادوم ہو گئی ہے اور اس مادوم ہوتی خبر میں سے جو صرف واحد ایک تاثر باقی رہ گیا ہے وہ سنسنی ہے خواتین و حضرات ہم انفرمیشن کے ایک طوفان میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہمارے چاروں طرف آوازوں کا شور ہے مختلف قسم کی ایڈویڈائزنگ کمپنیوں سے لے کر مختلف قسم کی سنسنی آمیز خبریں ہمارا تاکب کر رہی ہیں ہمارے آج کی گفتگو کا مرکز و محور یہی موضوع رہے گا یہ اینک میں نے اس لیے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے تاکہ اس سے ایک پڑے لکھے آدمی کا تاثر آپ کی سماعتوں تک پہنچے اور آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے اس تاثر کے کریئٹ کرنے کے لیے میڈیا کس طرح کام کرتا ہے اس بر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دو میڈیا سے وابستہ شخصیات کو اپنے سٹوڈیو میں زحمت دی ہے اولین جو میرے مہمان ہیں ان کا تعرف ایک بہت جامع اور وسیح حوالے سے کرایا جا سکتا ہے لیکن مختصرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ بی بی سی اردو سرویس کو پڑھتے رہے ہیں بی بی سی اردو سرویس کی جو ویب سائٹ ہے اور اس پر آپ نے مختلف ادوار میں مغلیہ سلطنت کے بارے میں پڑھا اور اگر آپ نے یہ پڑھا کہ نادر شاہ یہاں سے کتنا خزانہ لوٹ کر لے گیا یا سلطنت برطانیہ نے برے صغیر پاکوہنس سے کتنی لوٹ مار کی تو آپ کے ذہن میں جو نام آتا ہے یقیناً وہ زیب سید کا نام ہے زفر سید صاحب نے اس حوالے سے بی بی سی اردو سرویس پہ اس سلسلے کا آغاز کیا اور پاکستان اور پاکستان سے باہر کام کرنے والے مختلف اردو بیڈیا چینلز آج تک اس تأثیر سے اپنی جان نہیں چھڑا پائے زفر سید کا ایک اور تعرف آپ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہور عدیب بھی ہیں اور بہت مختلف نو تکنیکز کے ساتھ آپ نے کچھ کتابیں لکھی ہیں آدھی رات کا سورج جو سرطنت اندلوسیہ میں مسلمانوں کی نشات نشات اول کو جو ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے دکھاتا ہے اور پھر اسے ہم معاصر یعنی موجودہ دور کے ساتھ ایک ایک ورق کے ساتھ آپ تاریخ کو آگے اور پیچھے پلٹا ہوا محسوس کرتے ہیں اردو عدب میں ان کی ایک بہت اہم کنٹریبیوشن مغربی سرحد کا علمیہ اور ہماری سوشل ٹرانزیشن پر مبنی ان کا ناول کلمینہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ زفر سید نے خورخے لویس بورخیس کی مختلف شارٹ سٹوریز کا جن میں باغے ہزار پیچ بھی شامل ہیں تراجم بھی کیے ہیں اور اس وقت وہ الیکٹرانک پیڈیا پر موجود ایک بہت بڑے صحافتی ادارے کے ایڈیٹر بھی ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں زفر سید صاحب آپ کو کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا شکریہ ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود ہیں آمیر حسین صاحب جو ڈان نیوز کے لئے بھی لکھتے ہیں اس کے علاوہ ایک صحافی بھی ہیں ایک تجزیہ نگار بھی ہیں اور ایک سوشل ڈیولپنٹ ایکسپرٹ بھی ہیں آمیر صاحب کرسی یہاں کی بجائے وہاں کیسا محسوس کر رہے ہیں شاہ صاحب آپ آگئے ہیں ادھر پھر تو میرے لئے یہاں جگہ بنتی ہے کیونکہ لگا اور آپ کے جو اپترائیہ میں جب آپ نے چشمے کی بات کی دوسروں مجھے ایک شیئر یاد آ رہا تھا جی وہ برخل میں ہمارے ایک مسعود صاحب ہیں لاہور کے مزائیہ شاعر ہیں جی انور مسعود صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جب سے انک لگی نظر والی آہا زہر لگنے لگی ہے گروہ واہ واہ تو آپ چشمے لگاتے ہیں لیکن مقصد کیا ہے یہ یہ قریب کی ہے بہت شکریہ میں شکر گزار ہوں آپ دونوں کا آپ صحافت سے وابستہ ہیں وائس آف امریکہ جس میں آپ نے کافی سال امریکہ میں بھی گزارے پھر بی بی سی اردو سرویس اور اب انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہم انفرمیشن کے ایک حجوم میں مقید ہیں جہاں پر چاروں طرف سے یلغار ہے ہماری سماتوں پر ہماری بسارتوں پر مختلف قسم کی انفرمیشن کی جس میں نہ صرف خبروں کی یلغار ہے بلکہ مختلف قسم کی ایڈویڈائزنگ کمپنیاں بھی اپنا اپنا چورن بیشنے کے لیے وہ ہمارے ازہان تک رسائی چاہتی ہیں موجودہ اہد میں جو خاص وصف ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہ کہ خبر کہیں مادوم ہو گئی ہے اور اس مادوم ہوتی خبر میں سے جو صرف واحد ایک تاثر باقی رہ گیا ہے وہ سنسنی ہے کیوں بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور اتنے اہم اور ایک سنجیدہ موضوع پہ گفتگو کا موقع دیا اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بطور صحافی چونکہ میں نے اندر سے یہ سارا پروسس جو ہے اس کو دیکھا ہے اور سٹڈی کیا ہے تو اس پہ گفتگو ہو پائے گی تو آپ نے ایک سنسنی کی بات کی وہ درست ہے کہ ایک حیجان کی کیفیت ملک میں ایک متاثر دیا گیا ہے کہ ایک حیجان کی کیفیت ہے ویسے آپ باہر جائیں گھومیں پھریں تو آپ کو کوئی ملک میں کوئی پینک یا تفریح یا کچھ اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آتی لیکن آپ سوشل میڈیا کا کوئی پیج اٹھا لیں یا آپ کوئی ویب سائٹ ہے دیکھیں تو وہاں پہ اتنی آپ کو ایک حیجانی کیفیت ملے گی کہ جیسے اس سے بڑا بہران ملکی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا موجودہ صورتحال کیا بات کریں جی جی موجودہ صورتحال اور یہ موجودہ ہمیشہ رہے گی یہ پانچ سال بعد بھی دس سال بعد بھی یہ پانچ مہینے پہلے بھی یہ مسلسل وہ ایک ٹیمپو انہوں نے بلند رکھا ہوا ہے اچھا آپ نے پوچھا کیوں تو اس کی وجہ تو بڑی مدد سادھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ imagine کریں کہ کچھ باورچی ہیں اور سب کے پاس ایک ہی طرح کی ریسپی ہے اور وہ سارے پلاو بنا رہے ہیں تو اب جو attract کرنے کے لیے گاہکوں کو لبھانے کے لیے وہ ایک باورچی یہ کرے گا کہ تھوڑی مرچیں اس کے اندر تیز کر دے گا دوسرا باورچی دیکھا گیا کہ لوگ اس کے پاس زیادہ آ رہے ہیں وہ مسالہ مجید بڑھا دے گا تیسرا اس سے بڑھ کے کچھ سوچے گا تو کرتے کرتے وہ پانچوہ چھٹا ساتوہ باورچی جو ہے وہ اتنے زیادہ وہ مسالے ڈال دے گا اور مرچیں اتنی تیز کر دے گا کہ وہ پھر بلکل کھانے کے قابل ہی نہیں رہیں گی چیزیں تو یہ میڈیا کا یہی عالم ہے کہ انہوں نے یہ گر پا لیا ہے کہ آپ جتنی سنسنیک ریئیٹ کریں گے جتنی افرا تفریقی سچویشن دکھائیں گے جتنا حیجان پیدا کریں گے اس میں ان کا اتنا ہی فائدہ ہے ان کی ریٹنگز اتنی ہی زیادہ آئیں گی اور لوگ اتنے ہی زیادہ ان کی ویب سائٹ کے پر کلک کریں گے یا ان کے یوٹیوب چینل اس کو دیکھیں گے تو یہ سمپل ایک پیسے کا کہلے ایک منٹری گیم اس کو آپ سمجھ لیں کہ جتنا آپ لوگوں کو لوگوں کے اندر احساس پیدا کریں گے ایک پرسپشن ایک اس طرح کا کریٹ کریں گے کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ ان کے چینل کے اوپر آنے کے اور کلک کرنے کے لیے اچھا انسانی نفسیات میں خبر کی طرف متوجہ ہونا ظاہر ہے ایک اس کیا جبلی تقاضہ کہیں یا اچانک کوئی دھماکہ ہو تو سب لوگ مڑ کے اس طرف دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں انسان کی اس فطری کمزوری یا اس رجحان کا فائدہ اٹھانے کا یہ خیال یعنی یہ خیال جو منفی طور پر ایک خیال ہے کہ سنسنی کو پیدا کیا جائے اور سنسنی سے ہی توجہ حاصل کی جائے یہ تاریخ میں کہاں سے دکھائی دیتا ہے میڈیا میں نفوز کرتا اچھا یہ سوال آپ کا بڑا دلچسپ ہے اور اس کا جواب تھوڑی سی تفصیل کا متقاضی ہے انسان کی فطرت میں تجسس کا مادہ موجود ہے اور انسان کی تمام تر جو ترقی ہے جو ہمارا ارتقائی سفر تحضیب کا تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں تجسس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اسی تجسس کی وجہ سے سائنس جو ہے وہ اس مقام پہ پہ پہنچی ہے تو وہ مطلب خبر کی تلاش ہوتی ہے تو آپ چونکہ خود بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں تو میں بھی ایک طرح چھوٹے سے گاؤں کا ہوں تو وہ یہ ہوتا تھا کہ گاؤں میں کوئی اگر وہاں سے مسافر کوئی اجنبی مسافر گزرتا تھا تو گاؤں والے اس کو کسی اپنے گھر میں اس کے لیے چارپائی اس کو بٹھاتے تھے اس سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم کون ہو اور یہاں پہ کیوں آئے ہو یہ بعد میں پوچھتے پہلے یہ پوچھا جاتا تھا کہ کہاں سے کس راستوں سے گزر کے آئے ہو اور فلان گاؤں جو تھا وہاں کے لوگ وہ ان کی کیا صورتحال تھی فصل جو ہے راستے میں لوگوں نے کاٹ لی ہے نہیں کاٹی اور فلان جگہ پہ کچھ سنا تھا کہ داپوں کا خطرہ ہے اور وہ جنگل میں سے گزر کے آئے ہو تو وہاں پہ کیا یعنی یوں کہی ہے کہ گاؤں کی جمعود والی زندگی میں ایک فیسٹیویٹی کا امسر ابرتا تھا اچھا ایک تو ان کی دلچسپی کا سامان ہو جاتا ہے پلس ان کے انفارمیشن بھی مل جاتی تھی کہ دس میل پیچھے کیا ہو رہا ہے بیس میل پیچھے اور میں یہ بات کروں مطلب پرانی بات کروں جب یہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جدید ترین جو وسائل تھے سرائے بلاک کے وہ نہیں تھے تو اس میں ایک اجنبی مسافر کا جو گزر کے تو آپ کے گاؤں میں دو گھنٹے ٹھہر کے آگے نکل جائے گا تو وہ اس کو ایک سورس آف انفارمیشن کے طور پہ اس سے یوز اور اس کے بعد پوچھتے تھے کہ ہاں جی اب آپ بتائیے کہ آپ کس کام سے ہیں یہ تو ریسیویگ انڈ پہ انسان کی فطرت کا اس کی ایکسپلائٹیشن کا آغاز کب سے خود انسان نے شروع کیا یہ دیکھیں نا یہ تو میں نے بتایا کہ یہ تو آپ کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے لیکن فطرت کو اسی مادے کو یا اسی خصوصیت کو ہائی جیک کر لیا گیا صحیح اس کو چینلز نے اور میڈیا اداروں نے اس کو ہائی جیک کر لیا اب مثلا میں آپ کو ایک انالوجی دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے لئے خوراک ہے کھانا جو ہے آپ کی زندگی کے لیے آپ کی صحیح کے لیے ضرور ہی ہے کہ آپ نے ایک کھانا کھانا ہے ٹائم پہ کھانا ہے بیلنس ٹیک کھانا کھانا ہے لیکن جو موڈرن جو ہمارا کلچر بن گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت وہ آپ کو میڈیا بھی اشتہاروں کے ذریعے باہر جب آپ نکلتے ہیں بل بورڈز کے ذریعے تو آپ نے کچھ نے کچھ کھاتے ہی رہنا کہیں پہ آپ نے کوکیز اٹھا لی کہیں پہ آپ نے کوئی کول ٹرنگ اٹھا لی کہیں پہ آپ نے کوئی ڈیزرٹ کھا لیا کوئی آئس کریم ہے اس طرح کی وہ سارا دن آپ کھاتے ہی رہتے ہیں حالانکہ یہ انسانی فطرت میں نہیں ہے نہیں آپ کی جبلت میں ایک تو تھا نا کہ آپ بھوک آپ کو لگتی ہے آپ نے دن میں ایک وقت یا دو وقت آپ نے کھانا کھانا ہے اور آپ نے صبح کھانا کھایا اور پھر آپ نے یا فوڈ کمپنیز وہ آپ کو مجبور کر رہی ہیں کہ آپ مسلسل چپس کھائیں اور آپ کتنی پروڈکٹس آپ دیکھیں یعنی آپ قدیم واشرے میں دیکھیں آپ کھانے کے لی کیا دستیاب ہوتا تھا تو صرف روٹی تھی یا چاول تھے یا اس طرح دو چار چیزیں لیکن آپ کس کتنی آپشنز ہیں آپ کسی بھی شہر میں نکل جائیں تو جگہ جگہ آپ کو راغب کیا جاتا ہے آپ کو مائل کیا جاتا ہے کہ آپ کھائیں تو وہ آپ کی جبلت ہائی جیک ہو گئی اور یہ چیز جو ہے نا پھر آپ کے ایک اوبیسٹی کے بہران کی شکل میں سامنے آ رہی ہے تو اسی طرح سے آپ کی جبلت جو تجسس والی تھی اس کو بھی کمپنیز نے اپنی ذاتی منفیت کی خاطر ہائی جیک کر لیا ہے آپ کے اندر ایک نیچرل ٹینننسی تو تھی لیکن وہ ایک خاص لیول تک تھی جو آپ کی سروائیول کے لیے ضروری تھی اور اس کے پیچھے اوبجیکٹیو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو منی میکنگ ہے جی لیکن کیا کوئی بین الاقوامی استبدادی ایجنڈا بھی اس کا مہرک رہا ہے یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے اگر ہم میڈیا کی تاریخ پر دیکھیں یعنی الیکٹرونک میڈیا کو ہم دیکھ لیں ٹی وی اور ریڈیو کو دیکھ لیں اخبار پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے اخبار ظاہر زیادہ پرانی ایک سنت رہی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈیو پہ خبریں لگتی تھی صبح سات بجے یا سوڑے چھے بجے اس طرح سے اور پھر رات کو کہیں جا کے آٹھ بجے خبریں لگتی تھی ٹی وی پہ ایک خبرنامہ آتا تھا رات کو نو بجے یا جن لوگوں کو بہت شوق آتا تھا تو وہ بی بی سی کا یا دن میں دن بھر کیا ہوا ہے یا اگلے دن صبح آٹھتے تھے تو وہ بہت کم لوگ وہ اخبار بھی خریدتے تھے یا پھر کسی نائی کی دکان پہ یا کسی سٹور پہ یا پھر آپ سٹال پہ کھڑے ہو کے آپ نے خبر زندگی کی بنیادی ضروری آپ کا حصہ نہیں حصہ نہیں تھی آپ نے بس صبح آپ نے خبریں سن لی یا اخبار پڑھ لیا اب آپ مطمئن ہیں کہ بارہ گھنٹے بعد ان کو بھی فکر نہیں تھی اچھا یہ یہ چیز صرف ہمارے ہاں نہیں تھی بلکہ یہ دنیا بھر میں ایسا ہی پیٹرن تھا اب جیسے امریکہ کی مثال ہیں تو امریکہ میں دو تین بڑے چینلز موجود تھے ٹی وی چینلز بڑے پرانے فورٹیز ففٹیز سے کام کر رہے ہیں لیکن وہاں بھی یہی پیٹرن تھا کہ وہ رات کو کسی ٹائم پہ خبریں شام کے بعد جو پرائم ٹائم اس میں خبریں آپ کو سنا دیا گرتے تھے یا صبح بلٹن ایک ہوا کرتا تھا ریڈیو میں بھی یہی حال تھا اچھا پھر اس کے علاوہ اس میں باقی ان کے پرگرامز ہوتے تھے جیسے ان کے ڈرامے ہیں یا ٹاک شوز ہیں یا قوز شوز ہیں یا باقی میوزک کے پرگرامز ہیں انٹرٹینمنٹ کے پرگرام یہ چیزیں اس میں چلا کرتے تھیں بی بی سی کے ہم بات کر رہے تھے بی بی سی میں بھی جو سیربین تھا اس کا ایک قلیل حصہ خبروں پر مبنی ہوتا تھا باقی اس میں بھی بی بی سی کے دوسرے پرگرام ہوتے تھے یاد ہے مجھے شیر دریا شیر دریا جیسے جنرلی صدق ہے جنرلی صدق ہے اس طرح اور ان کے بیشمار پرگرام تھے خطوں کے جواب ایک کھراو کا احساس رہتا تھا یعنی بہت زیادہ سنسیشنلزم نہیں ہوتا تھا ایک بڑا خوبصورت دھن سے قبرنامے کا آغاز ہاں وہ بانسری والی دھن تھا بانسری کی دھن جو ہے وہ اب بھی اپنے اچھا پھر وہ آپ امیجن کریں رضا علی عابدی یا علی احمد یا وقار احمد ان کی آوازیں وہ کتنے سکون سے کتنے ٹھہراو سے بہت دیتے ہیں کتنے ٹھہراو سے بہت دیتے ہیں کہ یہ بی بی سی لندن ہے لندن اس وقت لندن کی گھڑیاں میں سے پہر کے بلکل اسی انداز اور خبریں بھی ایسے ہی پڑتے ہیں بلکل ایسے اچھا یہ دنیا بھر میں تقریبا اور ہمارے ہاں جو خبرنامہ تھا اس میں بھی خالد حمید اور مہاپارہ صفدر اور اس طرح وہ بھی بہت دھیرا ابھی آپ یوٹیوب پہ کچھ لوگوں نے اپسوڑ کی ہیں آپ سن سکتے ہیں اچھا یہ انٹرنیشنلی یہ چیز چینج ہوئی جون انیس سو اسی میں ایک پلٹا کھایا اور کوئی خاص واقعہ وہ امریکہ میں ایک صاحب تھے ٹیڈ ٹرنر ان کا نام تھا تو ان کو اچانک وہ ایک بڑے میورک قسم کے ایک شخصیت تھے تو ان کو اچانک خیال آیا کہ یہ خبریں میڈیا بڑے کم دکھاتا ہے کیوں نہ چوبیس گھنٹے کا ایک نیوز چینل کھولا جائے اچھا تو اس پہ لوگوں نے بڑی ہسی اڑا کیا چوبیس گھنٹے کون خبریں اچھا خبریں تم لاوگے کہاں سے تو اس کا نہیں یہ آپ فکر چھوڑ دیں تو میں کوئی انتظام کروں گا تو انہوں نے چینل کا آغاز کیا انیس سو اسی میں سی این این کے نام سے تو وہ سی این این دنیا کا پہلا چوبیس گھنٹے ٹوٹی فور سیون نیوز چینل تھا اچھا سی این این چلتا رہا اٹکتا رہا لڑکتا رہا کوئی زیادہ اس کی ریڈنگ نہیں تھی لیکن وہ شخص جو ہے نا وہ ڈٹا رہا برقرار رکھا ہاں تو وہ ہلا نہیں وردہ کوئی اور ہوتا تو دو چار سال بعد وہ چھوڑ دیتا لیکن وہ نہیں پھر اچانک ایک واقعہ ہوا اور وہ واقعہ ہو جس نے سب کچھ بدل دیا وہ انیس سو اکی اون میں یا ساری ایک آنوے میں جی امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا بغداد تو وہاں پہ اتفاق سمجھئے آپ نے کہا رہا ہے استبدادی حوت ہے جی تو اتفاق کے طور پہ سی این این کا نمائلدہ وہاں موجود تھا اور جو ہی بمباری شروع ہی بغداد پہ جی تو وہ بڑی مشہور امیج ہے جی وہ اوپر سے بم گر رہے ہیں جہاز بمباری کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ ہوتل کی بیلکنی میں کھڑا ہوا وہ دیکھا لائیو رپورٹ کر رہا یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے دنیا میں پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی کہ ایک لائیو جنگ ہو رہی ہے جنگ وہ دیکھی نہیں دنیا نہیں بمباری ہو رہی ہے اور جنگی جہاز جو ہے نا وہ بم گرا رہے ہیں ایک شہر پہ اور ایک رپورٹر وہاں پہ کھڑا ہوا وہ بتا رہا کہ یہ دیکھیں اچھا یوں بھی اگر آپ دیکھئے تو جنگ اگرچہ بڑی قریب صورت ایک چیز ہے لیکن جنگ کا سننا اور اس کا تاثر قائم کرنا خاص ہو اور پر قرآنی جنگی فلمیں دیکھ دیکھ کر اس میں انسان کی فطرت میں ایک بڑا سینسیشنلزم پیدا ہوتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اصل جنگ جو ہے وہ کوئی بہت فینٹسی والی چیز ہے تو آپ نے بلکل بجا کہا کہ جب مجھے یاد ہے اور اس کا ایک فلپ سائٹ بھی ہے کہ نائنٹین نائنٹی ون میں جب یہ وار شروع ہوئی تو صدام حکومت کی طرف سے سعیدہ صاحب صاحب ان کے جنرل تھے جو ان کے میڈیا کو دیکھتے تھے تو پچھلے چوک میں اگر امریکی ٹینک آ جاتے تھے تو وہ اس سے اگلے ٹینک چوک میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بغداد کے فلان چوک میں میں کھڑا ہوں بتائیے کہاں ہے امریکہ اور انہوں نے جب تک وہ فال آف صدام رجیم نہیں ہوا انہوں نے اس خوبی سے ڈیفینڈ کیا اپنی یعنی میڈیا میں وہ برابر یہ تاثر دیتے رہے کہ ہم جنگ میں شکست نہیں کھا رہے عامر صاحب آپ اخبار میں لکھتے رہے ہیں آپ بھی لکھتے ہیں اور آپ کے موضوعات بہت حساس نفیس اور بہت تقیق ہوتے ہیں یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں آپ کا سٹریس رہتا ہے کالٹی پہ نہ کہ زیادہ ریڈرشپ پہ یا بیورشپ پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اخبار میں ویسے بھی کیونکہ جس طرح ذیب صحیحیت نے کہا کہ اخبار کی تاریخ بھی پرانی ہے مگر اس میں وہ لائیو کا انسر نہیں آسکتا ظاہرہ وہ ایک وقت میں پرنٹ ہوتا ہے اور پھر عوام کے پاس جاتا ہے اب اگرچہ الیکٹرونیکلی بھی اخبار پرنٹ ہوتے ہیں مگر پہلے صفوں میں جو جو سنسنی اخبار کی حد تک پھیلائی جا سکتی ہے اس طرح کی بریکنگ نیوز یا بڑی بڑی شہ سرخیاں وہ چاہے کسی بھی زبان کا اخبار ہو وہ اس میں دے دی جاتی ہیں آپ کے خیال میں کتنی اخبار کی آڈینس ہے جو کالم کے صفحات تک منتقل ہوتی ہے اور کتنے ان میں سے لوگ ہیں جو سنجیدہ بات پڑھنے اور سننے کے لئے تیار ہیں اب اس میں بنائے طور پر شاہ صاحب جو ریڈرشپ تھی نا اخبار کی وہ کم ہوئی ہے بہت کم ہوئی ہے اس کی وجہات آپ کے سامنے ہیں جب سے یہ پرائیویٹ میڈیا پاکستان میں اب دیکھیں ایک زمان میں پی ٹی بی ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر اخبارات ہوتے تھے لوگ صبح جا کے میں خود جب میں سٹوڈنٹ تھا تو ایڈیٹوریل پیج میں ضرور پڑھتا تھا اور ساتھ ساتھ میں اس کے جو مختلف کولم چھپتے تھے وہ میں پڑھتا تھا میرے بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں گوگل پہ وہ کہتے ہیں بھائی آپ جس اثر کو پڑھتا تھا اس اثر کی اپنی اتھنٹیسٹی کیا ہے یوں ملکہ ایک آگیا ایک معاملہ اور دوسرا یہ بھی آیا ہے کہ لوگوں کے جو سپین اپ اٹنشن ہے وہ کم ہوئے ملکہ اکبار پڑھنے کے لیے کولم پڑھنے کے لیے آپ کا ایک سپین اپ اٹنشن ہونا چاہیے ایک پیشن ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایشو کو لے کے جا رہے ہیں اس کو ڈیپ لی دیکھیں اب آپ کے پاس مختلف آلٹرنیٹ میڈیم ہے مثلا آپ واک کے لیے گئے آپ نے ہینڈز پی لگا دیا کوئی پورڈکاسٹ چلا دیا یا کوئی کہیں سے کوئی لیکچر سنا تو لوگ زیادہ تر اس طرف مائل ہو گئے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جہاں تک کوالٹی کی بات کوالٹی کانٹنٹ جب بھی جنریٹ ہوتا تو اس کو آڈینس مل جاتی ہے صحیح اب آپ دیکھیں یہ ساری سنسیشنلز اپنی جگہ ہمارے ہمارے یہاں جو معاشرے کا کرائیسس ہے اس کو میڈیر نے پوری طرح سے ہائپ کریٹ کر کے اس کو اس طرح بنایا ایک پروڈکٹ بنایا یعنی جیسے ہم اوبجیکٹس ہیں ہمارے اوپر پروڈکٹس اور ہم کنزیومر آپ انفرمیشن بن گئے یعنی ہمیں وہ انفرمیشن دی جاتی ہے جس کا جیسے شاہ صاحب نے کہا اس کا انٹر لنک تھے کارپرٹ سیکٹر کے ساتھ بلکل ایروٹائزنگ ایجنسیز کے ساتھ پھر جو ہمارا فیر انسان کا کیا ہوگا اس کو تشفیق کے لیے وہ سارا سائیکلوجیکل مارکیٹنگ اس آل آبور سائیکالوجی انسانی سائیکالوجی کے اوپر مارکیٹنگ کی جاتی اور اس کے بعد پھر چلایا جاتا ہے اب اس میں جو سنجیدہ معاملات تھے جو اکبار کے کولم وغیرہ ہوتے تھے اس میں ظاہر بات آپ سنسیشن کی بات نہیں کر سکتے اس میں آپ کو ایویڈنس دینا ہوتا ہے اس میں آپ کو لوجیکل کنسسٹنسی رکھنی ہوتی ہے آپ نے ایک اشوک اٹھایا اس اشوک کو ایک خاص راہ میں لے جاتے ہیں اور اس کو کنکلوجین کی طرف لے جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ انصاب کیا نہیں کیا لیکن یہ اچھمبے کی بات ہے بقول زیف سید کے اچھمبے کی بات کہ آپ نے اس کنٹیمپریری دور میں جبکہ یہ بہت انسیسٹیو لگے گا لیکن میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں جب پاکستان میں جشد دردی کے واقعات بہت زیادہ تھے تو کچھ پرائیویٹ میڈیا چینلز کے پیغام کرنے والے ویورشپ میں لیں لوگ ٹی وی چینل سے ٹیون کر کے بیٹھ جائیں کہ دھماکہ ہوا دوست میں خدا نہ خاصہ کتنے زخمی ہوئے اور کتنے جہاں سے گزر گئے اس معاصر دور میں جب ہر طرف دور ہے شہرت کی اور ہر طرف اس بات کی دور ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو جانے آپ کو پڑھیں یا آپ کو دیکھیں آپ نے ایک بالکل مختلف علاقے کا انتخاب کیا یعنی کولم کا اور کولم لکھنے میں بھی آپ اپنا ایک سٹیچر رکھتے ہیں آپ کا کولم ایزی ریڈ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا کولم جو ہے کیونکہ اس کے لیے ایک کنسنٹریشن سپین چاہیے آپ اس کو سرسری نہیں پڑھ سکتے اس کے تجزیے سے آپ سرسری پڑھ کے نہیں گزر سکتے وہ آپ کی سوچ کو محمیز دیتا ہے وہ آپ کے ہیجان کو ایک خاص سمت دیتا ہے کہ آپ نے تحلیلی اور تجزیات ہی انداز سے سوچنا اور کسی نتیجے تک پہنچنا ہے اس مشکل رستے کا انتخاب کیا دیکھ اس میں جو بنیادی طور پہ دو چیزیں ہوتی ایک رائٹر کا مزاج ہوتا ہے مثلا اگر میں چاہوں بھی تو میں دوسری طرح نہیں لکھ سکتا ایک یہ بڑی اہم بات بڑی نیشل بات دوسری ایک خاص ڈیریکشن دے دی کہ آپ نے اس موضوع پہ لکھ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کا ریڈر ہے اس کا فیڈبیک کیا آتا ہے اس پہ پھر آپ نے اس کو مایوس بھی نہیں کرنا ہے ایک ایک پورے جدلیات کے اندر پورے کانفلیٹ کے اندر ہمیں جو رائٹر مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات آپ اپنا ذہن جو ہے رائٹر کا اپنا ایک ونٹیج پوائنٹ ہوتا ہے جو رائٹرز ہوتے وہ زیادہ جکاؤ نہیں رکھتے کہ آگیانہ بات کریں یہ کمزوری بھی سمجھ رائٹر میں مختصر سوال اور مختصر جوال آپ سے اس کے بارے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں میں جب تھوڑا بہت سوشل میڈیا پر لکھتا ہوں اور یہ سوال آپ دونوں کے لئے ہے تو جب میں شروع میں اپنے خیالات بنتا ہوں یا جو محمیز مجھے ملتی ہے اپنے ہی ذہن کے اندر کہ مجھے کچھ لکھنا چاہیے جب میں اس کو لکھتا ہوں تو مجھے بسا اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ جو لیکن یہ میں تاثر دے رہا ہوں اس سے آپ کو تاثر لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں مکمل ابلاغ نہیں کر پایا اپنی سوچ کو دوسرے ذہن کے کینواز پر منتقل نہیں کر کہیں کہ آپ لکھے تو نہیں لکھے اس کا اپنا مزاج جو آتا وہ آپ کی لرننگ ہے ایکسپوجر ہے طریقہ ہے پڑھنے کا آپ نے کیا پڑھا ہے اس طرح لکھتے ہیں تو وہ تو جلدی چینج ہونے والا نہیں ہے جب تک کوئی بڑا شوق باہر سے نہیں جیسے بھی شوکس آ رہے ہیں جو سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ کو اس روش کو چینج کرنے کے لئے وقت لگتا ہے ظاہر بات ہے آپ کا ریڈر ہے اس کے بھی اس کا بھی مزاج چینج ہوتا ہے معاشرے کے ساتھ اور آپ بھی اس کے ساتھ چینج ہونا شروع ہوتے ہیں لیکن ہے اب بھی اعقاس کرتا مسئلہ میڈیا کے ساتھ میرے ساتھ نہیں میرے خیال نہیں مسئلہ ہمارے معاشرے کے ساتھ پہنس مجموعی ہے کہ ہم ایک دوڑ میں آگئے دنیا میں دیکھیں جہاں میڈیا پرائیویٹ سیکٹر کا ایسا بنتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ہی ہم اس پروڈکٹ سے کتنا کماتے یعنی میڈیا اب دیکھیں جو لینگویج ابھی بعض وقت سماجی بگاڑ کی قیمت پر میڈیا میں جو آیٹم کو نیوز پروڈکٹ کہتے ہیں ایک ہم نے ایک پروڈکٹ بنایا اس پروڈکٹ کو ہم نے بیشنا ہے جب یہ بیشنے والا تصور ہے یہ کونسنٹ کو منفیکچر کرتا ہے جو پروڈ میڈیا ہوتا یہ خاص کونسنٹ منفیکچر کرتا ہے آپ نے یہ چیز لینی ہے جو جو اس کے بعض وقت جب ہم کولم لکھتے ہیں تو ہم احساس ہوتا کہ ہمیں اس کو بھی چیلنج کرنا چاہے لیکن بہت بڑی بات کوشش کرنی چاہے کہ آپ اس طرح کا پیغام دے جو سنجیدہ ہو جو آپ کو ریشیوز کو ریفلیٹ کرے اس کو ہائلائیٹ کرے شاید صاحب بہت اہم بات میں ان کی جاتے ہیں کہ میڈیا گھیر کے لوگوں کی ذوق کو سنسنی پسند ہونے کی طرف لایا اور پھر اس کے بعد مزید سنسنی پیدا کی یہ چکن ایک سٹوری ہے اس کا سرہ کہاں سے ہے آغاز نہیں وہ تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کو سنسنی پسند ہے اور ان کو کچھ نیا چاہیے لیکن رسپانسبل آرگنیزیشن آپ کی بھی کچھ لیمٹس ہوگی نا کہ آپ لیمٹس کے اندر رہتے ہیں مثلا آپ کو معلوم ہے کہ چینی صحت کے لیے نقصان دے ہے لیکن چونکہ آپ کی پرودکٹ ہے جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ نیوز پرودکٹ ہے بہت زیادہ پسند آرگنیزی بچوں کی جو برڈز ہیں ان کو جو چیز اٹریٹ کرتی ہے اس کے لیے آپ سکول کے باہر جا گر ٹھیلا لگا لیں اور ان کو بیچنا شروع کر لیں تو آپ کی تو بکری ہوگی لیکن اس کا بچوں کے اوپر کیا اثر ہوگا اور ان کی صحت کے اوپر تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے نا کہ وہ آپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس کی تینینسی تو ہے تو ہوتا ہے انسان کے اندر بچے کے اندر بھی بڑے کے اندر بھی تو اس کو ایکسپلائٹیشن کے لیول تک لے جا رہا وہ پھر میڈیا کا کام ہے تو اس کی بڑی ایک واضح مثال ابھی ریسنٹلی بلکل کھل کے جس سے میڈیا کا پتہ چالتا ہے وہ امریکہ میں سامنے آئی امریکہ میں بہت بڑا جو سب سے بڑا وہاں پہ نیوز نیوز ہے تو فاکس نے بڑی دلچسل بات ہے کہ فاکس مسلسل جو امریکہ کے سابق صدر ہے ٹرمپ الیکشن ہار گئے ہیں اور ان کے پاس کوئی بیانیے میں لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو امریکہ میں رائٹ ونگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی بیس موجود ہے تو یہ کوئی اور ہم سے لے جائے گا تو صرف ان کو یہ غرض نہیں تھی حقیقت کیا ہے ٹرمپ الیکشن ان کو پتا تھا کہ ہارا ہے اور وہ سارے شواہد اور بائی دو وے یہ فاکس نیوز نے سب سے پہلے بریک یہی کیا تھا کہ ٹرمپ کی ہارنے کی خبر سب سے پروجیکشن پہلے فاکس نیوز نے دی تھی تو ان کو پتا تھا ان کے پاس سارا فاکس پھر بھی ٹرمپ کے پیچھے کھڑا رہا کیونکہ امریکہ میں جو ملینز کے حساب سے جو ایک خاص رائٹ ونگ کے لوگ موجود ہیں تو ان کو کہنا تھا کہ اگر ہم ٹرمپ کو سبورٹ نہیں کہتے جو ٹرمپ کے سبورٹر ہیں وہ ہمارا چینل چھوڑ چینل سے فاکس سب سے آگے ہے تو اچھا یہ جب انہوں نے کچھ یہ محمود سامنے آئے کچھ چیزیں پتہ چلیں تو ان کی ریٹنگ گری بھی ہے اس کو پھر جلدی انہوں نے پلٹا کھا لیا آپ دو دانشور جنے آج ہمارے پاس میری طرف دیکھ دانشور لگے دانشور جنے تو آپ یعنی آپ کی اب تک کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ باوجود اس کے کچھ اداروں کے پاس یہ کام رہا میڈیا اور خبر اور ابلاغ کا لیکن اس کے باوجود احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہو سکا ایتکس نہیں تیہ ہو سکے اور کوئی ایتکل کوٹ جو ہے وہ ابزب نہیں کیا گیا بلکہ سب کچھ کو پامال کرتے ہوئے ریٹنگ اور زیادہ کمانے کی جستجو نے سب کچھ کو جائز قرار دے دیا یہ تو اداروں کی صورتحال ہے پھر اس کے بعد ہم ایک ٹرانزیشن دیکھتے ہیں جس میں پچھلی ایک دھائی میں ہم نے سوچھ کیا ہے کنونشنل میڈیا سے سوشل میڈیا کی طرف تو جہاں ہم نے سوچھ کیا ہے اور جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اداروں نے بھی ایتکس کا خیال نہیں کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں عوام نے کس رویہ کا احسار کیا سوشل میڈیا نے تو بلکل اس نے دواہی پھیر دی ہے اور خاص طور پہ جو کی مونٹائز ہیں یہ ساری چیز ہیں چینل آپ بنائیں اور جتنی آپ کو ملے گی جتنی کلکس آپ ملیں گے اتنے آپ کو پیسہ ملتا ہے تو وہ داریکٹ ایک کھل کھل چیز آگئی ہے تو صحافی اکثر جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل بنا لی ہیں بلکہ جو صحافی نہیں ہیں انہوں نے بھی چینل بنا لی اب چونکہ ہزاروں کے حساب سے چینل موجود ہیں تو اب وہی بات جتنی زیادہ سنسنی پھیلائے گا وہ اتنی زیادہ آئی بالز اس کو ملیں گے جتنے آئی بالز ملیں اس کو پیسہ ملے گا تو وہ جو میں نے پہلے باورشی کی بات کی تھی کہ وہ جتنہ مسالہ تیز کرے گا چاہے وہ سہت بلکل مدبھار میں جائے جو کھانے والا ہے اس کا کبارہ ہو جائے لیکن وہ دوسروں سے الگ اپنے آپ کو ممتاز رکھنے کی سوشل میڈیا پر جس پلیٹفارم سے یہ سوال آپ دونوں سے ہے جس سے ہم ابھی بھی مخاطب ہیں اور ہم نسبتاً ایک سنجیدہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ دونوں حضرات کے خیال میں لوگ سنجیدہ فکری کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں سنجیدہ میرے خیال میں شاہ صاحب اس سے پہلے جو اہم سوال جو شاہ صاحب نے بات کی دیکھیں جو سوشل فرگمنٹیشن ہے نا یہ بہت بڑا اٹمائزیشن اپ انڈیویجولز انڈیویجولز کا جو سماج کے ساتھ ایک لگاو تھا جو درد تھی وہ جو روڑ گئی ہے کیونکہ اب ایک انڈیویجول ایک کنزیومر ہے کنزیومر ہمیشہ پروڈکٹ کو دیکھتا ہے دیکھ پہلے خطبے ہوتے تو لوگ بڑے جگہ جمع ہوتے تھے پہلے سماج کے اندر شادیاں ہیں اور بہت ساہ تقریبات میں لوگ ملتے تھے وہ جو سوشل سپیس ہیں وہ ہمارے بیڈروم تک ہمارے واش روم تک اس صورتحال میں ہر انڈیویجول کو اپنے ہاتھ میں ایک گیجٹ آیا جس میں جو چاہیں جیسے چاہیں اپنی مرضی سے دیکھ سکتے اس میں کوئی کنٹرول ایتھیکل بانڈریز ایتھیکل فریم برک نہیں بن سکتا مثلا مجھے اپنا بچپن یاد ہے ٹی وی دیکھنا ایک سماجی ایکٹیوٹی تھا گھر کی سماج ایکٹیوٹی بلکہ مختلف گھروں کے بچے ایک ہی گھر میں جمعوں کے رات خبر نامہ دیکھنا ہو تو کھانے کے وقت میز پہ بیٹھ سارے گھر والے دیکھتے تھے یا کوئی مووی دیکھنا سماج کے ساتھ اجتماعی ریکنیشن سے ہوتا ہے یعنی آپ کی سولیڈیریٹی سماج کے سپیس میں تھی وہ سکڑ گئی ہے اور آپ نے ایک نیا سپیس ڈھونڈا ہے جو ورچول سپیس ہے جہاں پہ آپ کو کچھ بھی کوئی انفلینس کرے آپ انفلینس ہو جاتے ہیں کیونکہ رکھ سے کتنے پیسے کمانے کتنی ریٹنگ اپنی بڑھانے کمپیٹیشن ہے دس بارہ چینل آپ میں کمپیٹ کرتے تو اس صورتحال میں میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہے تک کرنا کی کیا یہ میڈیا ہے اس میڈیا نے ہمارے جو سوشل پرسیپشن ہے رسپانسی کر رہا ہے لیکن سوشل میڈیا کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے ٹکنولوجی کا کی لوگوں نے پہلے ہمیں کل بھی ہمیں ایک شیئر کہہ رہے تھے جام جم سے تمہارا جام سفال اچھا جو جام جم بھی بزار سے ملتا ہے سفال جام جم موبائل پوری کائنات آپ دیکھ سکتے اس سے آگے چیز ہے اس سے آگے چیز ہے وہ آپ کو بزار سے مل جاتی ہے تو ہر انڈیویجول جمشید ہے اپنے دعوزات میں ان کو جو ہے بیسکلی یہ جو سنس اپ امپاورمنٹ اس نے ایک طرح سے انڈیویجول کو اپنا ایک سپیس تو دیا ہے لیکن اس کا نیم پڑا لکھا معاشر آیا ہمارا جیسا تو وہ تو پھر انفلنس ہویا تھا اس کے ہاتھ میں گجٹ ہو گئے تھے کیا زبروس بات ہے پرسپشن بنانے میں کونسنٹ بل کرنے میں بہت آسانی ہو گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی رکھنا چاہے کہ اس سب کے بہجود لوگ کو نہیں چھوڑ رہے ابھی پوری دنیا میں مشہور ہو رہے ہے جیسے یہ ایک پورکاسٹ ہے بھائی مشہور ہوتا نہیں ہوتا لیکن جنرل ہی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ہم کہتے تا اٹنشن اپ سپین سپین اپ اٹنشن کام ہو لیکن دو دو گھنٹے وہ ریاکٹ بھی کرتا ہے تو ریاکشن بھی آئے گا لیکن ہمیں اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے یہ تو آردن وال وقت دے کرے گا شاہر صاحب ایک بہت اہم بات آمیر حسین صاحب کی بات سے میرے ذہن میں گفتگو کے آغاز یہ سوال نہیں تھا انہوں نے کہا کہ آپ پرسپشن بنانا نسبتا آسان ہو گیا اور مجھے اس کی یوں سمجھاتی ہے کہ میرے پاس جو سیل فون ہے اس کی سکرین پرسنلائز ہے یعنی اگر میں باغبانی دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ میرا ذاتی رجحان ہے تو میں اسی چینل کو سبسکرائب کروں گا اگر میں وائل جیس چینلز دیکھتے ہیں تو میں اس طرف جاؤں گا وغیرہ وغیرہ تو میں بحیثیت این آڈینس اپنے ذاتی رجحان کے ساتھ سوشل میڈیا سے لنک کرنا اور دوسرے اینڈ پہ جو وہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں ان کے لیے نسبتا آسان ہو جاتا ہے کہ جو شخص ہماری طرف آ رہا ہے اس میں پہلے سے ہی فطری طور پہ اس بات کا رجحان موجود اجان کرنے لگے تو پرسپشن بنانا نسبتا آسان ہو جاتا مگر میں اس سے ایک اور سوال کی طرف گیا ہوں اور وہ یہ کہ جہاں پر آپ گفتگو اپنی نشر کر رہے ہیں یا اپنا کانٹینٹ نشر کر رہے ہیں وہاں پہ آپ آڈینسز کے رجحانات بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح کے لوگ آپ سے اسوسییٹ ہو رہے ہیں کس علاقے کے ہو رہے ہیں کس عمر کے ہو رہے ہیں کن کن رجحانات کے لوگ آپ سے لنک ہو رہے ہیں اور ہم نے گزشتہ امریکہ کے الیکشن میں بھی اس کی بہت بازگشت سنی جس بات کی طرف میں آنا جا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی پرسنل انفرمیشن کو ایکسپلائٹ کیا گیا یعنی میڈیا کے ساتھ ان کی لنکیجز کو کانٹینٹ کے ساتھ ان کی لنکیجز کو تو یہ ایک پورا ایک فنومنہ ہے اس پہ تھوڑا سا ایکسپلائن کیجئے کہ کس طرح دنیا کے مختلف ادارے سوشل میڈیا کے ساتھ لوگوں کی وابستگی کو استعمال اور ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جی وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے جو سیاسی جو آپ کے پولٹیکل یا مذہبی خیالات ہیں تو وہ اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اگر کسی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ میری افیلیشن ہے یا کسی ایک سیاسی رہنما کے ساتھ میری افیلیشن ہے تو وہ اس میں جذباتی لیول بھی ہوتی ہے وہ آپ کے لوگ ہیں جو چاہے آپ کچھ بھی کہہ دیں وہ کہیں گے نہیں جی مطلب پارٹی سے بہتر کوئی پارٹی نہیں ہے زداداری سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے دوسرے لوگ وہ عمران خان میں کو ایک مسیحہ نظر آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نواز شریف واپس آئیں گے تو سارے ملک مسائل حل ہو جائیں گے تو ان کو آپ بٹھا کے کوئی نمبر دکھا کے کوئی لوجک سے اس طرح سے سمجھا نہیں سکتے صحیح کیونکہ وہ جذباتی طور پر اٹیش ہیں تو اس جذبات کو ایکسپوائٹ کرتا ہے سوشل میڈیا کے الگریضم اتنے سوفیسٹیکیٹڈ ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی افلییشن کو رجحان ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کی جو سوشل میڈیا فیڈ ہے اس کے اوپر کوئی شخص جائے تو اس تر بیس منٹ کے اندر سارا اندازہ لگا لے بلکہ میں آپ دلچسپ سٹیڈی کا بتاؤں کہ اس طرح کی سٹیڈی ہوئی تھی کچھ لوگوں کے قریبی دوست ہیں تو ان سے جیسے آپ ہیں تو آپ کے بارے میں بیس سوال کہ ان کو کون سا رنگ پسند ہے کون سا کھانا پسند ہے کون سی فلم پسند ہے کون سی ایکٹرس وغیر اس طرح کی بیس سوال تو ان کے قریبی دوستوں سے جو ان کے ساتھ تھے ان سے پوچھے گئے پھر وہی سوال کچھ لوگوں سے جو بالکل اجنبی تھے جو کبھی دیکھا نہیں تھا لیکن ان سے کہا کہ آپ ان کا فیس بک پروفائل بیس منٹ تک اس کو سٹڈی کریں اور دونوں سے پوچھے گئے تو جن لوگوں نے پندرہ سال سے فالو کر رہا ہے وہ آپ کے ساری جو چیز آپ کو نہیں پتا آپ کے ایسے رجحانات ہیں جو آپ خود ایکسپریسیو آپ کی شعور کی سطح پر نہیں ہیں لیکن آپ کی شخصیت موجود ہیں وہ بھی اس کو پتا ہے کیونکہ پوری ایک پورا سلسلہ چل دا دس پندرہ سال سے آپ کے کتن ڈریکشن ہیں لاکھوں کے حساب سے ہوئے جو آپ کسی کہیں پر لاکھ کیا ہے کہیں پر کمیٹ کیا ہے کہیں پر کوئی تصویر پوسٹ کی ہے کہیں پر لکھا ہے کچھ بھی کیا ہے اس چیز کو ایک چیز جس کو ایک چیمبر کہتے ہیں جو بائیڈن یا دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں بتائے گا وہ آپ کو وہی چیز ہیں اور رفتہ رفتہ وہ آپ کو ایک سٹریم کی طرف لے کے جاتا رہے گا اور ایک سٹریم کی طرف دھکیلنے کا مقصد یہ ہوتا کہ جتنی آپ ایک ایک زیادہ وابستگی آپ کی بڑھتی جائے گی اس پلیٹ فارم کے ساتھ تو یہ چیز ایک سپرائٹ ہوئی ہے یعنی ہم ڈبا بند انسان بنا رہے ہیں مزید جن کے ہاں سوچ کے مختلف دریچے اور اس کی مختلف ڈائنیمیکس نہیں ہوں گی بلکہ اگر انہی الگوریدم کے تحت ہم انسانوں کی ذہن سازی کرتے رہے تو ہر انسان اپنے ذہنی رجانات میں پرٹیکولر اور متشدد ہوتا جائے گا اچھا اس کی پھر ایک اور پہلو یہ ہے کہ ایک تو چلیں جو ادارے ہیں تو وہ اپنا بزنس موڈل کے طور پہ وہ ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں آپ کی پسند نا پسند کو یا آپ کے پورے ٹرینڈز کو لیکن اس میں جو دوسری ایجنسیز ہیں یا دوسرے بڑے انٹرنیشنل ادارے ہیں تو مثلا آپ کسی ملک کے ویزا اپلائی کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ان کو کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ کوئی لمبا چوڑ انٹریو کریں آپ سے کوئی سوال پوچھیں آپ کی پروفائل دیکھ لیں اور آپ سارا کچھا چھٹا سامنے ان کے آ جائے گا آپ کہیں جاب انٹریو کرے جاتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا اور دنیا کے بڑی ایجنسیز ہیں دنیا میں بڑے ادارے ہیں تو آپ تو ہر لمحہ مونیٹر ہو رہے ہیں آپ کی تو ایک ایک مطلب پرائیویسی تو کوئی چیز رہی نہیں ہے صحیح اب آپ کو یقینا یاد ہوگا آمیر بھائی کو یاد ہوگا کہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے اپنی تصویر سوشل میڈیا پہ نیٹ پہ ڈالنا بڑا معیوب اور اپنا نام بھی اس نمائے جیڈ گروپ آئے تھے اس میں بڑے سوچ سوچ کے نا وہ رکھے جاتے تھے اپنے لئے اور ایسا نام رکھیں کسی کو بتا نہ چلے تو اس میں اپنا نام دینا تصویر تو دور کی بات ہے وہ ایک خطرے کی گھنٹی سمجھ دی اپنا نام آپ کیسے پبلک کر رہے ہیں اب ہر شخص اپنے بچوں کی تصویر لگا رہ ہوتا ہے آج ہم مری گئے تھے آج ہم چیئر لفٹ پیٹھے تھے کھانا کھایا تھا اور اپنے چھوٹے بچے جو کسی بھی طریقے سے ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کی لوکیشن آپ اس طرح سے بھی مختلف ہیں جس میں نے اپنی زندگی کو لائیو نشر کر رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ایک سماجی علمی نے بھی جنب دی ہے مثلا اگر آپ ٹرابل کرتے ہیں تو یہ ایک کسٹ اینٹنسیو ایکٹیویٹی ہے اگر آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں گھر سے باہر جا کے اچھا لباس پہنتے ہیں اچھی اچھی بڑی میٹنگز میں موجود ہونا یہ اس کے بغیر نامکمل لگتا ہے جب تک آپ اس کا اظہار نہ کریں اس نے آپ کے خیال میں معاشرے کے جو جن کی رسائی ان چیزوں تک نہیں ہے اس میں مزید احساس محرومی کو بھی انکلکیٹ کیا ہے بلکل کیا میں خیال میں دیکھیں ہمارے یہاں تو سوشل میڈیا کا ایکسس تو ہر ایک کو ہے جس کے پاس سیل فون ہے اس کے پاس ایک سوشل میڈیا آپ کو ایک اور دنیا دکھاتا ہے جس ایک بہت ہی لبردست دنیا ہے لیوش دنیا اگر آپ یورپ میں گوم رہے تو یورپ کے مسئلہ ہی نہیں گمنا ہے اور شراب پینے گمنا پھڑنا ہے تو میرے خواہ کھانے کی پلیٹ کی تصویر جس میں بڑے کھانے کھانے وغی آپ کے وینڈو میں جو چیز آتی ہے اگر ایک سیمیلیٹی ریالیٹی بند کے آتی ہے جس ریالیٹی ہے جو جس کو سیمیلیٹ کیا کیا ہے مثلا میں کوئی لائیو کر رہا ہوں کئی پر لندن میں گوم رہا ہوں جو مارجنلیز کمیونٹی کا کوئی بیٹھا ہوگا پوٹنشل ہوگا لیکن اس کے پاس ایکسس نہیں ہوگا تو ان کے لئے بہت فرسٹریشن ہوتا ہے بہت وقت سوشل میڈے کے وقت سارے خودکوشیاں بھی ہوتی بہت سارے لوگ کے سائیکلوجیکل ٹراما میں چل جاتے ہیں کیونکہ معاشرے کی جو عدم مساوات وہ تو ختم نہیں ہو وہ اپنی جگہ ہے لیکن سماجی سطح پر اس ناہمواری کے ساتھ ہمیں ایک ایسی ورچول دنیا میں گئے ہیں جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید جس طرح پوری دنیا میں میڈیا دکھا جاتا مغرب میں شاید کوئی جنت ہے یا بہت زبردست حالانی ان کے اپنے مسئلے ہیں ایک چھوٹے سے کلپ میں کوشش کرتے کہ اپ اپنی ریکنیشن اس میں شامل کرتے میں بہت زبردست جگہ پہ ہوں اس میں سارا جو دب جاتا ہے جو بندہ مہرومیوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا اور پھر وہ شخص پہ کیا گزرتی ہے اس سے بھی ایک بہت بڑی پولاریزیشن معاشرے کے اندر تخریب پیدا ہوتی ہے بلکل سب اچھا بلکہ اسی میں اضافہ کر دوں کہ آج کامرے ہیں جو اچھے سمارٹ فون میں وہ تو آپ سموز کر کے آپ کو ایسا دکھاتے ہیں جتنا مہنگا فون ہوگا وہ اتنی ہی آپ دکھائے گا آپ بیگراؤن بھی بلر کر دے گا خود بند آپ کو دیکھ خود نرگسیت کا شکار ہوتا اچھا اچھا اس میں ایکنامک ڈیوائیڈ بھی دیکھ اگر چار لاکھ فون لے کے تصویر لیتے ہیں تو آپ کی کچھ اور تصویر آئے گی لیکن آپ نے 200000 کا فون لیا تو وہ تصویر شخص ہے لیکن وہ پھر جو آپ نے بات کی تصویر مختلف طبقات ہیں تو کہتے ہیں ہماری تو تصویر اچھی نہیں آتی یہ کیا وجہ ہے اتنا خوبصورت اور فون کمپنیز کی ایجنٹ بات جو آپ پتہ نہیں چلتا سوشل میڈیا ہو چاہے کنونشنل میڈیا ہو رجان ساز بھی رہا ہے اور گزشتہ رجانات کو توڑ کر نئے رجانات بھی اس لائے مگر رجان شکن ایک لحاظ سے آپ بھی رہے اور ایک نئے رجان کا آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے بڑی خجابی سے موسیقی 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 دیا جائے اور آسانی یہ بھی ہوئی ہے یعنی یہ ساری تفریقے دوران کہ معلومات تک رسائی آپ کی بہت آسان ہو گئی ہے یعنی پہلے آپ جب کسی چیز مثلا نادر شاہ کی آپ نے بات کی کہ کتنی دولت لوٹ گیا تو آج سے تیس سال پہلے اگر میں اس موضوع پر لکھتا تو مجھے بریٹش لائبری میں جانا پڑتا یہاں سے اٹھ کے ماخذات تک رسائی حاصل کرنے کے لئے لیکن اب وہ سارے ماخذات جو 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 جام جم شہد کی بات سکرین پہ سامنے ہیں تو اس میں آپ دنیا کے تمام لائبری ہیں آرکائیوز ہیں اوریجنل جو ریسرچ ہوئی ہے اس سب تک آپ کی رسائی موجود ہے اس میں آپ جائیں اس میں سے پھر دیکھیں اس میں سے اپنی چیزیں نکالیں تو وہ لکھنا کسی بھی موضوع پہ دنیا کے کسی بھی موضوع پہ لکھنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے سارے انقلاب میڈی اچھا جب آپ لکھتے ہیں اب یہ دونوں حضرات آپ سے یہ سوال ہے چاہے آپ دنیا کے کسی بھی موضوع پہ لکھیں اس کے پڑھنے اور اس کے سننے اور اس کے دیکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اور آپ نے یہ اس رجحان کا جب آغاز کیا نہ صرف نادر شاہ پہ پھر گوروں کے حوالے سے ہم اس سوال کی طرف بھی واپس آئیں مگر مجھے بہت اہم لگتا ہے دو چیزیں بتائیے کیا آپ کی آرڈینس کی طرف سے فیڈبیک آتا ہے اور کس کس نوعیت کا آتا ہے اور آتا ہے تو محسوسات کیا ہوتی ہیں دیکھیں بعض وقت اگر آپ نے لکھا اور آپ کو اچھا خاص فیڈبیک آیا تو اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو محنت ہے وہ رنگ لائی ہے بعض وقت آپ نیگیٹیو کمنٹ بھی آتے ہیں بکی ریمارکس بھی آتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے کیونکہ لوگوں کا اپنے چوائس کی بات ہے لیکن از رائیٹر برے خیال میں آپ کی ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے مثلا کسی اشیو پہ لکھتے ہیں تو آپ کنونس ہیں کہ آپ نے متبادل سوچ کو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نے اس من سٹریم سنسیشنل لزم ہے اس سے ہٹ کے متبادل سوچ لانا چاہتے پھر آپ کا ایک گول ہے آپ کا ایک مقصد ہے تو مقصدیت آپ کے سامنے ہے تو اس میں زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو زیادہ نیگیٹیو کمنٹس آتے بھی ہیں تو آپ ریفلیکشن کا موقع ضرور ملتا لیکن آپ اپنے سٹائل کو زادی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ میں چاہوں تو بھی میں نہیں بن سکتا یا تو آپ اس کی فکسیشن سمجھ لیں یا ڈاگمیٹیزم سمجھ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کا برین کے اندر چیزیں برین تو بڑا کمپلیکس چیز ہے اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزوں کو رکھتا ہے اپنے پاس اور کوئی چیز ہم معذہ میں پڑھی ہے کیونکہ خاص رجحان سٹرگل کرنی ہوتی یا تو آپ کے مفادات اتنے ہائے ہو جائیں بعض رائٹرز کرتے ہیں بہت سارے ریکوزٹ آرٹکلز بھی آتے ہیں تو میرے خیال میں اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو رائٹنگ ہے اس کی بڑی لائف نہیں ہوتی ہے اس سے آپ کا اپنی اپنی تشفی بھی نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے پیسے کے لئے کوئی لکھا لیکن ظاہر بات ہے جب آپ ایک ادارتی عمل میں ہوتے تو وہ ایڈیٹوریل پالیسز ہوتی ہیں اس کے اپنے چیک ان بیلنسز ہوتے ہیں رائٹرز کو بعض اوقات ان قیود کا اندازہ ہوتا ہے ہمارے ایک دوست بڑے مزاق میں کہتے تھے کہ ایڈیٹر کا ایڈیٹوریل سے متفق ہونے ضروری نہیں تو یہ بھی ہوتا ہے لیکن لکھ نکھ نہ بڑھتا ہے دائی میں کہ اس میں بہت سارے سباجی دباؤ بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری حدود بھی ہوتی ہیں زیف آپ بتائیے کہ فیڈبیک جب آتا ہے چاہے وہ منفی ہو یا مصبت ہو محسوسات کیا ہوتی ہیں اور وہ آپ کی آئندہ آنے والی تحریروں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جو اچھا پازیٹیو فیڈبیک آتا ہے اس سے آپ کو ایک تقویت ملتی ہے کہ آپ سے آمیر صاحب نے لکھا ہے تو جب اس کو پڑھا ہوگا تو بطور قاری اس سے متفق ہوئے ہوں گے یا پسند کی ہوگی تب ہی انہوں نے اس کو شائع کرنے کے لئے بھیجا تو میں اگر کوئی میرے ذہن میں آئیڈیا تھا اس آئیڈیا کو میں نے ریسرچ کر کے اور اس کو ایک شکل دی تو وہ شکل اس ہی ایک آئیڈیا کو ترجن و مختلف طریقے سے لکھا جا سکتا تھا لیکن میں نے خاص طریقے سے اس کو لکھا تو اس لکھا کہ مجھے بطور قاری جو میری تربیت ہوئی ہے میں اس طرح کی تحریر پڑھی ہیں کتابیں پڑھی ہیں اور اس کو میں نے بڑا دیپلی سٹیڈی کیا ہے ساری تھیوری کو تو اس میں یہ ہے کہ جو ایک بڑی گر کی بات ہے کہ جب آپ کوئی تحریر مکمل کر لیتے ہیں کسی بھی موضوع پہ تو آپ اس کو پھاڑ کے پھینک دیں اور آپ اس کو کسی اور طریقے سے کسی لائن ہے تو پھر نہیں سکتا لیکن جو آپ نے جم کے کوئی چیز لکھ نہیں ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب تیسرا ڈرافٹ آئے گا تو تب تحریر بنے گی لیکن ایکنی دقت میرا خیال ہے آج کل کے صحافی یا عدیب یا وہ میں نے بتایا نا کہ وہ اس کے لئے ایک انگس چاہے میں بتا ہوں میں دیکھا کہ بعض اوقات رائٹر جب لکھتا ہوں تو اگ دم آجات ہے بعض اوقات میں سوچتا رہ جاتا ہوں پراپر اس کی آرٹیکلوشن نہیں ہوتی تو ایک ذہنی قیفیت کا بھی کمال ہوتا بعض آمد اوپر سے نہیں ہوتی ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں بیس کے لئے آپ کے ذہن فنکشن کر رہا ہوتا ہے اور میرے خیال میں یہ ایک اور مسئلہ بھی ہے یہاں پہ جو غیر سنجدہ صحافت ہے اس کی وجہ ہے کہ ہمارے میڈیا ہوس ہیں یہ بچار ریپورٹر کو کتنا پی کرتے ہیں ریپورٹر نے جا کے خود کمانا بھی ہے کسی سے دو در کرنا ہے اور کوئی ریکوزیٹ یا کوئی پوچھ کے لگانے بھی یہ بھی معاملات ہیں لیکن جو اسٹیبلش رائیٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی چیلنجز کا سامنا میں اس دن ہم ڈاکٹر مبارک علی کا کوئی سن رہا تھا ان کا ہمار ورس اپ گروپ ہے تو بچارہ وہ پتہ کہا کہا کسی انورسی سے نکالا گیا رکھنے پہ ہوا تو یہ جو ہوتا نا یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات جو ڈسیپلن ہیں معاشرے میں کنفورمزم ہے جو انسٹیوشن کے تو ہوتا اس کے اندر جو فری الیکٹرانز ہوتے ہیں ان کو کئی بان بنانا ہوتا ادر ویس ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا اس میں ایک رائیٹر جو انٹرپرنڈن رائیٹر ہوتا اس کے چیلنجز تو بہت ہیں لیکن جو بہت زیادہ جو ہے اس کا در وہ کریچ ہے اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ پاڈ کاسٹ کا آغاز کیجئے درمیان میں چاہے بھی کہیں آجائے گی جو دیوسرے پاڈ کاسٹ اور اس کے درمیان میں شاید ہمیں وہ میسر رہے میرا خیال ہے یہ وہ امریکی بہری بیڑے کی طرح جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا کہ وہ آرہا ہے وہ آج تک پہنچا نہیں اور ایف سکسٹین کا بھی ایک وعدہ تھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس میڈیا کے دور میں ہم نے مختلف ٹرانزیشن دیکھی وہاں پاکستانی میڈیا میں ایک اور تجربہ کیا گیا اور وہ تجربہ یہ تھا کہ انفرمیشن کا فیوجن کیا گیا مقامی ڈائلیکٹ میں جو مزاہ تھا اس کے ساتھ اور اس میں بہت بڑے بڑے نام جو ہے جو کہ اگرچہ جس کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے کچھ اسے مزاق سمجھ سکتے ہیں کچھ پکڑ بن اور کچھ اسے کوئی اور نہ دے سکتے ہیں آپ کے حطمند رجحان ہے یا نہیں رجحان تو میرے خال سے اچھا ہے لوگوں کو حسانہ تو مستحسن عمل ہے تو یہ ایک بڑا دلجسپ ایک ایکسپیرمنٹ تھا کہ خبروں آپ نے بھی کہا کہ فیوجن یہ بھی آپ دیکھیں کہ میں نے ایک سٹڈی بڑی تھی کہ ہمارے ہاں نیوز چینل اس کی ریٹنگ دوسرے ملکوں کے مقابلے پہ کہیں زیادہ ہے دوسرے ملکوں میں انٹرٹینمنٹ وغیرہ دوسرے موزک اس طرح کی چیزیں وہ زیادہ دیکھی جاتے ہیں ہمارے ہاں نیوز کے ساتھ کچھ زیادہ ہی لوگوں کی افلییشن ہے تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے نیوز چینل پہ حالانکہ وہ پروگرام کسی دوسرے کیونکہ ہر چینل کے مختلف ورجن ہوتے ہیں لیکن انہوں نے یہاں پہ زیادہ تھی نیوز چینل پہ شامل کے نیوز کا تڑکہ بھی لگا دیا تو وہ کسی خبر کو لے کے اس خبر کو پھر آگے انہوں نے کیا تو وہ مزاہ جو ہے وہ تو زہرے کے کہیں بھی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مزاہ جو ہے وہ زوال یا ستحیت کی طرف آیا وہ چونکہ ایک سٹیج یا تھیٹر جو تھا وہ تو ہمارا پہلے ہی ایک پکڑپن کا اور اس کا شکار ہے ہمارے ہاں کوئی صحتمن تھیٹر تو کبھی پنپ ہی نہیں سکا تو وہ اسی کی ایک تاثر یہ بھی ہے ماظرت نے آپ کی بات بھی درمیان میں کار دی کہ ہم صوفیسٹیکیٹڈ تھیٹر اور صوفیسٹیکیٹڈ ڈراما اور صوفیسٹیٹی اصناف سخن صرف ان کو سمجھتے رہے جو قومی زبان یعنی اردو میں لکھا جبکہ مقامی ڈائلیکٹ کے لیے ہمارے پاس گنجائش کام تھی تو کیا یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے جیسے پنجابی ہے پنجابی تھیٹر کو خاص طور پر ایک پکڑپن یا میراسی پن اس کے ساتھ جوڑا گیا اور پھر وہ اسی چونکہ لوگ بھی سننا چاہتے تھے اور وہ پھر اس میں زومانی فقرے اور وہ اکثر خبرے میں آتی ہیں کہ فلان تھیٹر بند ہو گیا اور چھاپا پڑ گیا اور جیسے ساری چیزیں تو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے وہ چیز آپ کے الیکٹرونک میڈیا تک آگئی لیکن اس کا وہاں پہ چیکس بیلنس چونکہ باقی ہمارے دوسرے شعبوں کی طرح یہاں بھی نہیں تھے تو آپ دیکھیں کہ وہ مزاز کس طرح ہو رہا ہے کہ اس میں ایک بٹھاتے ہیں کوئی سیاہ فام یا اس کی رنگت والا شخص بٹھا دیتے ہیں ایک کوئی بہت صحت مند تنو مند شخص بٹھا دیتے ہیں ایک کوئی دبلہ پتلہ میرے طرح وہ کوئی بٹھا دیتے ہیں اور ان کے سارے جھگتوں کا محور وہ ان کے جسمانی ساخت ہوتی ہے اور وہ خاص طور بے جان کے بٹھاتے ہیں ایک کوئی شو تھا اس میں جناب ایک کوئی شخص جس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تھا تو اس سارا مزاج ہونا اس کے گرد ہو تا اب یہ سوچے بغیر کہ اس کو پوری فیملی دیکھ رہی ہے اس کو بچے دیکھ رہے ہیں ہر کو اس کو دیکھ رہا ہے وہ بچہ جب سکول میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی ساتھی اس طرح کا صحیح مائل ہے کوئی زیادہ صحت مند ہے کوئی پتلا ہے دبلہ ہے کوئی بچوں میں کسی بھی طرح کی تو وہ رات کو جو چینل پر اس نے وہ سارے جوک سنے ہیں تو وہ ایک ٹرانسفر وہاں سے آٹومیٹک ہو رہا ہے اچھا اس میں بھی ایک طبقے کا یہ ممکنہ خیال ہے کہ جو بھی بین الاقوامی دانش رہی یا مختلف مذہبیات کی دانش اور اخلاقیات رہی وہ اس لیے ایڈاپٹ کی گئیں کہ وہ واقعی کچھ اخلاقیات تھیں یا انسان مذہب نے ان کو اس لیے ایڈاپٹ کیا یا اس لیے آئیں کہ مذہب نے ان کو بتایا تو میں شاید مہت کمل طور پر اس کی وضاحت نہیں کر چکا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو اخلاقیات ہمیں مغرب سے ملی یعنی کسی کے رنگ کا مزاق نہ اڑانا اور کسی کی جسمانی ساخت اور حیت کے اوپر گفتگو نہ کرنا ہو سکتا ہے کہ وہ جس معاشرے میں ہم بن اپ رہے ہیں وہاں کی بنیادی اخلاقیات میں اس کے لیے ایک طولرنس موجود ہو تو یہ بھی ایک ممکن آثور ہے میں آمیر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں اور آخری سوال آپ سے دونوں سے یہ سوال ہے مجھے اس کا جواب آپ دونوں سے چاہیے آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ آج کے کنٹیمپریری شخص کا انسان کا جو کنسنٹریشن سپین ہے وہ بہت کام ہوگی ہے کیا وجوہات ہے دیکھیں جو بنیادی طور پہ جو ایک انگیجمنٹ تھا جیسے ہم نے کہا کہ سماجی زندگی میں ایک تصور تھا یعنی گاؤں کی زندگی آپ کا مثال ہے شہروں کا اندر لوگ اپنے آپ کو ایک بڑے گروہ کے ساتھ مل کے اپنی شراغ کو دیکھتے تھے اور پھر اس میں انگیجمنٹ کی پراؤس تہوار تھے بہت سارے لوگ آپ میں ملتے تھے جلتے تھے تو ظاہر بات ایک انڈیویجولزم یا انفرادیت پسندی جو ہے جو اس نظام کے بنیادی جز ہے یہاں پہ کیونکہ انڈیویجولز ہز بکم ایک کنزیومر وہی بات ہے جو تصور تھا نا کی ہم ایک ریاست کے ساتھ امرانی معاہدہ ہے ہمیں شہری ہیں ہمارے کچھ سپیس ہیں ہمارے ایکسپریشن کے مختلف طریقے ہیں وہ مشرق ہو مغرب ہو ہر جگہ وہ ختم ہو گیا امریکن سوسائیٹی ہو یورپ ہو اب دیکھیں ہر جگہ ایک گیمہ گیمی ہے انڈیویجول ایک پروڈکٹی مشین بن گیا اور پروڈکٹی مشین ہے کی اس کا کام جاب کرنا کام کرنا پروڈکٹ کرنا اور وہی پروڈکٹ جو اس نے بنائے اس نے خرید کے اس کو استعمال کرنا ہے اس میں لوگوں کا جو ایک امیجنیشن جو بیسکلی سپین ہوتا ہے آپ کی کرییٹیویٹی سے کتنے امیجنیشن ہیں آپ کتنے دنیا کو دیپلی دیکھنا چاہتے ہیں اور اس امیجنیشن کے ساتھ آپ دنیا کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کی جو ذہن کی کرییٹیویٹی ہے وہ تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ پھر آپ کو مجبور کرتی اس چیز کو غور کرتے رہے آپ کا تجسوس جو ہے اب جو تجسوس ریلیشنشپ تھا وہ دسپرس ہوا اور ایک ٹرانزیکشن ریلیشنشپ ہے یہاں پہ اس چیز کی اہمیت ہوگی جو آپ کے ٹرانزیکشن ریلیشنشپ میں آپ کے لئے بینیفٹ کرے گا تو یہاں پہ اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپین اپ اٹنشن اپس ہے وہ کم ہو کریں تو بڑی آپ کو آریز ملی اگلا پاڈ کاسٹ ہم سانڈے کے سانڈے تو یہ ہی مسئلہ ہے تو یہ جہاں پہ جہاں کرییٹیو معاملات ہیں جہاں پہ ہیمن پوٹنشل کے بات ہے تو وہ واقعی اٹنشن کم مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ کہ کانسٹریشن سپین یا اٹنشن سپین اس کو ریڈیوز کرنے میں کچھ اور بھی سائنسی تخلیقات کا بھی رول دکھائی دیتا ہے جیسے کہ سیل فون اٹسیل جس نے بڑوں سے لے کر بچوں تک کو آپ جس محفل میں بیٹے ہوتے ہیں وہ لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں اور جن کے پاس آپ نہیں بیٹے ہوتے آپ ذہنی طور پر وہاں زیادہ قریب بیٹے ہوتے ہیں شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کانسٹریشن کا جو دورانیاں ہے یا اٹنشن کا جو دورانیاں ہے اس کے کم ہونے کے اسباب کیا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ تو ظاہرے کے انفرمیشن اوورلوڈ کہ آپ کے اوپر خبریں اب یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹ آپ کے اوپر ایک بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے انفرمیشن کی اچھا ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے ڈیپ ورک کے نام سے اگر آثر کا نام بھول نیو پورٹ نام کا کارل نیو پورٹ تو وہ اس میں انہوں نے دیپ ورک جیسے کتاب کا ہر سال چھ مہینے کے لیے وہ ناظرن یورپ میں کوئی ان کا کارٹیج تھا وہاں جا کے بند ہو جاتے تھے اور چھ مہینے تک وہ کانسٹریٹ کرتے تھے جو بھی ان کے تیریج تھی اسی طرح سے نیوٹن کا جو ایک سال ہے جس کو اینوس میرابلس کہتے ہیں میریکولس یر تو وہ ایک سال تک وہ بلکل بند رہا ایک گھر کے اندر وہ گھر سے نکلا ہی نہیں تو کانسٹریٹیشن کے مواقع ان کے پاس تھے اور اس سال کے اندر تین انہوں نے ایسی چیزیں جنہوں نے دنیا کو بدل دیا جس میں گریوٹی ایک ہے تو اب یہ ہے کہ اب وہ اتنا بھمبارڈمنٹ ہے اتنا آور لوڈ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کانسٹریٹ نہیں کر پاتے دوسری آپ کو اٹریکشن ملتی ہے وہاں سے تیسری وہاں سے چوتھی وہاں سے پانچویں اچھا جو ہم پہلے میڈیا کی بات کر رہے تھے تو ایک زمانے میں یہ تھا جب اخوار کا ایڈیٹر ہے یا کسی نیوز چینل کا جو ڈیریکٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا ایڈیٹر فیصلہ کرتا تھا کہ اس میں کون سی خبر جانی ہے شہ سرخی کون سی ہوگی اس کے بعد دوسری پہلے کالوم پہ دو کالمی کون سی سرخی جائے گی اور آٹھ صفحے تو لاکھوں کروڑوں آپشن ہیں اس کے جامع جمشید میں کہ وہ چاہے تو وہ خبر سنے چاہے وہ کسی اور چینل کی خبر یا کسی اور میڈیا آٹلیٹ کی خبر سنے چاہے تو وہ یوٹیوب پہ چاہ لے جائے اور وہاں پہ جا کے وہ کوئی ریسل کمیش دیکھنے شروع کر دے یا وہ انڈلیس اپرچونٹیز ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو نیوپورٹ میں لکھا ہے کہ ایک چیز جس کو کہتے ہیں انہوں نے نام دیا ہے ریسیڈیول ایفیکٹ کہ وہ پچھلی جو آپ کام کر رہے تھے تو جب آپ اس کو چھوڑ کے نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ جو اٹنشن یہ بھی ایک محدود کمارٹی ہے تو وہ اس وقت اپنے ہنڈرڈ پرسن پرسن پر ہوگی جب آپ اس کو پوری کنسٹریشن کے ساتھ اور دوسری چیزوں سے الگ تھلق کر دیں آپ ایک کے بعد دوسرا کام چوتھا کام پانچوں کام یہ آپ مسلسل کرتے جا رہے ہیں تو آپ کی ٹوٹل جو آٹپوٹ ہے وہ پھر اسی تناسب سے وہ گرتی چلی جائے گی تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو ہمارے نوجوان خاص طور پر اس کا شکار ہیں میں آپ دونوں احباب کا بہت شکر گزار ہوں اور اپنے ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سانڈے کے تیل کی شدید تر ضرورت اور اس کی شدید تر ڈیمانڈ کے باوجود اگر آپ اب تک ہماری گفتگو میں بنے رہے ہیں تو یہ آپ کے سبر کا بھی ظاہرہ اظہاریہ ہے اور سانڈے کے لیے تازیت کا پیغام بھی دے دراصل آپ جب گفتگو کرتے ہیں یا آپ کبھی یہ تجربہ کیجئے کہ کسی روڈ سائٹ ریسٹورنٹ سے گزرتے ہوئے آپ ریسٹورنٹ کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے چند دوستوں کی آپ سی گفتگو کے دو جملے سنیں تو وہ کیونکہ سیاک اور سباگ سے ہٹکے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ستہ ہی دکھائی دیں گے آج کی گفتگو میں جو ماحول یہاں گفتگو